اسلام علیکم میرے چھوٹے ملینئروں ابھی آپ نے میٹرکی ایگزیمنیشن دی ہیں جیسے یہ آپ نے دیئے ابھی ریزلٹ آپ کا نہیں آیا تو آپ کی فیملی آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ایف اے کے داخلی کی کیا کہتے ہیں تیاری کرو اس میں آپ نے حوب محنت کر کے دل لگا کہ پڑھنا اور اس میں تگڑے نمبر لینے تاکہ آپ ایک اچھی سی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکو میں آپ کو یہاں بے روک کے کہوں گا کہ پوچھے ان بڑوں سے کہ ان کو ڈگریاں کر کے کیا ملے اگر ان یونیورسٹی میں کیا کہتے ہیں یا کالیجز میں کچھ بھی کام کی چیز ہوتی تعلیم ہوتی تم آپ کو کتہ ہی نہیں روکتا لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہماری کنٹری کو پچھتر سال ہو گئے ہیں اور ہم نے اس پچھتر سال میں دنیا کو کچھ نہیں دیا جو ان کے کام آتا ہے ہم غریب ہیں ہم باہر جاتے ہیں تو ہماری قدر نہیں ہوتی آپ پندرہ سولہ سال کے ہوگئے ہو آپ سوچو خود نرسی سے لے کر آئے تک آپ کی روٹین کیا رہی ہے سکول جانا ہومورک دینوں سے لے کر آنا باری باری بستے لے کر آنا سکول میں کیا ہوتا تھا بورڈ میں کوئی لکھ رہا ہوتا تھا آپ کو بس یاد کرنا ہوتا تھا آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی مزہ نہیں آتا تھا آپ کا ہمیشہ دل ہوتا تھا دھیان ہوتا تھا گھر جاؤں گا کھیلوں گا کوئی کمپیوٹر پر گیم کھیلوں گا موبائل پر جاؤں گا یا باہر حلہ گلہ ہوگا دوستوں کے ساتھ لیکن آپ کو روک لیا جاتا تھا یہ ہومورک کر کے جاؤ یہ ٹویشن ہتم کر کے جاؤ یہ فلان کر کے جاؤ شام ہو جاتی تھی پھر یہ آپ کی اور چھے چھے دن اکثر سکول میں آپ کو رکھا جاتا تھا کیا ملا آپ کو کیا بن گئے آپ کچھ نہیں سولہ سال آپ کے مہن پر زندگی کے لگ گئے ایسی ہے آگے بھی تو میں آپ کو جو بھی ایڈوائز دینے والوں وہ آپ نے کرنی ہے آپ نے رائٹ ناؤ موٹر بائک جو ہوتا ہے وہ چلانا سیکھنی ہے اس کے بعد جیسی ایک سال آپ کی عمر بڑھتی ہے سترہ اٹھارہ کے ہوتے ہیں تو آپ نے اٹھارہ سال اپا اقسام میں ٹھیک ہے تو اٹھارہ سال پر آپ نے گاری چلانا سیکھنا ہے کیوں اس سے آپ قیمتی ہو جائیں گے فیملی کی نظر میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کہتے ہیں گارڈننگ کر لینی ہے وہ اسی مد میں آجاتا ہے ذمہ داری میں آجاتا ہے کچھ سپورٹ میں حصہ لے لو آپ کی انرجی چینل ہوتی رہے گی آپ پھر کیا کرنا کچھ ڈیجٹل سکلز سیکھ لینا ڈیجٹل سکلز آپ کو آپ کی جو اصل اہمیت ہے آپ کی جو کریٹیوٹی ہے آپ کا جو نالج ہے وہ پہلی بار شاید زندگی میں واضح کرے گا یہ تعلیم ہوتی ہے یہ سیکھنا ہوتا ہے ڈیجٹل سکلز میں کیا ہے جی گرافک ڈیزائن ویڈیو ایڈٹنگ 3D آرٹ ورک گیم ڈیویلپمنٹ ایب ڈیویلپمنٹ ویب ڈیویلپمنٹ جو بھی ہے ویب ڈیزائن سارا کچھ آپ نے سیکھ لینا یوٹیوب سے آپ کو یوٹیوب تو پتا ہے کیا چیز ایسے کرنے سے کیا ہوگا آپ نے نیت یہ نہیں رکھنے کے میں نے پیسہ کمانا ہے لیکن آخر جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تیز ہو جائیں گے تو پیسہ آپ کو خود ڈونڈ لے گا آپ باقی بچوں سے وہ جو چھے چھے سال لگا کے یہ بات ریالائز کریں گے ان کو سمجھ آئے گی چھے سال بعد ایف اے کیا پھر چار سال کی ڈگری کی کہ مارو مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے مجھے آپ کچھ سیکھنا چاہئے ان سے آپ بہتر ہوں گے ان سے آپ جب چھے سال آپ لگا دیں گے دنیا میں سیکھنے میں کہ یہ کارپنٹری کیا ہوتی ہے یار یہ میٹل ویلڈنگ یہ کام کیا ہوتا ہے سین سی مشین کیسے استعمال کرتے ہیں یہ سالہ کو جب آپ خود سیکھ لیں گے اپنا بیرہ اٹھا لیں گے تو آپ اتنے قیمتی ہو چکے ہوں گے ان کے پروفیسرز نہیں وہ کر پا رہے ہوں گے جو آپ اس وقت کر سکتے ہوں گے ٹھیک ہے تو that's your focus یہ ایڈوائز پتے کہ استعمال ہی ہے اس بندے سے جو بارہ سال کے عمر میں جس نے ٹافیاں بیچنا شروع کی ٹھیک ہے چودہ پندرہ سولہ سال کے عمر میں فیملی کا بیرہ اٹھا لیا فیملی کو جب ضرورت ہی میری پیسے کمانے کی تو وہ ساتھ دیا اکی سال کے عمر میں میں ڈالر میلینئر بن چکا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی اتنے کابل ہوں اور وہ میں صرف اس لیے بنا تھا کیونکہ میں نے رٹا نہیں کیا میں نے تعلیم پہ غور کیا اور تعلیم ہوتی کیا یہی نیا کچھ سیکھنا اور جتنا زیادہ آپ سیکھو اس نیت سے سیکھنا کہ میری تعلیم بڑھے میں کسی سے بہتر ہوں میں کسی کے کام آسکوں سمپل یہ نہیں ہوتا آپ ہزار کاغذ لے کے آکر میرے موں پر دکھا دو گے جی میرے پاس پی ایچ ڈی ہے میرے پاس فلاں ہیں میرے پاس فلاں ہیں آپ دنیا کے کسی کے کام نہیں آسکتے جب تک آپ واقعی دن کچھ جانتے نہیں ان کی کوئی مشکل حال نہیں کر سکتے کیا کہا میری بات سن لو میں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے اور میں نے یہ فرمیولا ازمایا ہوا آپ کو خود رٹے میں کروایا ہو گا انہوں نے کہ تعلیم حاصل کرو علم حاصل کرو ماں کی گوچ سے قبر تک بولا نا لیکن وہی رٹا کیوں کرواتے ہیں آپ سے رٹے کا تو نہیں کسی نے بولا تعلیم کا بولا اب تعلیم سیکھنا شروع کر دو اس فیصلے پر آپ کی فیملی آپ کے بہت خلاف ہوگی unless کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے unless کہ آپ نے لائر بننا ہے یہ دو شرائطیں میری پھر آپ جا سکتے ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں پاکستانی یونیورسٹیز میں کچھ بھی نہیں آپ کے لئے وقت ضائع ہوگا پیسے نہیں ہوں گے مانگتے رہو گے پیسے امی ابو سے مانگتے رہو گے اور جب ڈگری بھی ہتم ہو جائے کہ اس کے بعد آپ کو کوئی کام رکھنے کے آپ کابل ہی نہیں ہوں گے جو پہلے نکل کے آ رہے ہیں وہ بھی اس کابل نہیں کہ ان کو کام پر رکھا جو ان کو نوکری دی جائے آپ بھی ویسے نکلیں گے آپ کی سیلف اسٹیم آپ کا جو حوصلہ وہ پس ہو چکا ہوگا آپ اپنے آپ کو پسند نہیں کریں گے میں کہوں گا جاؤ کھلی انگریزی سیکھو جاؤ کہ ڈیجرل سکل سیکھو کوئی بھی سکل سیکھو اور چھا جاؤ بڑا بھائی چھوٹے بہن بھائیوں کو اڈوائز دے رہا اچھا یہ ماں باپ جب آپ کے یامی ابو سارے جب آپ کے حلاف ہوں گے صبر کرنا آگے سے چلانا مت بولنا مت بس کہنا کہ مجھے ایک سال دیں اپنی زندگی کو ازمانے کے لیے وہ پھر انشاءاللہ بھول جائیں گے آپ اتنے کابل ہو چکے ہوں گے ایک سال میں اور آوارہ گردی مت کرنا یہ بہانہ نہیں ہے آوارہ گردگی کرنے کے لیے this is to actually go train yourself انشاءاللہ اپنا یہاں رکھے گا میں ہوں ازاچائے والا اگر نہیں جانتے تو دیکھ لیں میرے باقی ویڈیو سے میں کیا کرتا ہوں میں ہر بندہ جو پاکستانی اس کی ویلیو قدر بھراتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ کھلا پیسہ کمائیں جس وقت ابھی آپ کو ایڈوائز دیئے ان کو بھی دیتا ہوں پاکستان زندہ بہدن اسلام علیکم